نحمده و نصلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اپنی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے ہر دور میں پیغمبر بجے جن جیسے سب سے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم سب آپ پر ایمان رکھتے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کو اپنے والدین اپنی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ عزیز جانتے ہیں آپ ہمارے لیے وہ ہستی ہیں جنہیں ہم اپنی جان سے بھی زیادہ پیارہ رکھتے ہیں جن کی خاطر ہم جان بھی قربان کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ ہمارے حبیب ہیں ہمارے محبوب ہیں بلکہ وہ اللہ کے بھی محبوب ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں ایک بلند مقام عطا کیا ہے اس کا اطراف مسلمان تو کرتے ہی ہیں لیکن غیر مسلموں نے بھی کیا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ 1978 میں ایک کتاب لکھی گئی تھی نیو یوک سے چھپی تھی ایک امریکی نے لکھی تھی دہ ہنڈرڈ کے نام سے ایک سو لوگ یعنی دنیا کی تاریخ کے وہ سو لوگ جنہوں نے سب سے زیادہ انسانی تاریخ پر اپنا اثر چھوڑا سب سے زیادہ انہوں نے انسا جن کا اور ان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نمبر ون رکھا نیوٹن کو نہیں رکھا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں رکھا کسی اور سائنٹسٹ کو نہیں رکھا بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا اور کہا کہ آپ دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں سے نمبر وانا ہے صرف دینی اعتبار سے نہیں صرف ریلیجس ہی نہیں بلکہ دنیاوی میٹرز میں بھی اور اس میں آپ دیکھئے کہ اگر ہمیں کامیابی چاہتے ہیں اور کامیابی کا لفظ ایسا ہے جس سے سب محبت لگتے ہیں اور ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور کسی بھی موقع پر ناکام نہیں ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی کا یہ میاد جو اللہ سبحانو تعالی نے ہماری دین اور دنیا دونوں کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے رکھا ان کے بارے میں نہ جاننا کسی کے ساتھ نہیں صرف اپنے ساتھ جاتی ہے اپنے اوپر ظلم کیونکہ ایک طرف ہم کامیاب ہونے اور دنیا میں مقام حاصل کرنے اور آخرت میں کامیاب ہونے کی توقع رکھتے ہیں اس کی ہم سب کو اس کی بہت شدید خواہش ہے اور دوسری طرف کامیابی کا جو اصل میاد ہے جو دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہے ان کی زندگی کو ہم جانے ہی نہ یا صرف سرسری طور پر اپنے سلبس کی کتابوں میں یا کہیں کسی لیکچر کی شکل میں کچھ جان کر اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے جاننے کا حق ادا کر دیا ہے تو یہ درست نہ ہوتا ہے ایک انگریز مارویخہ کارلائل اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا ہیرو قرار دیا ہے یعنی تمام انسانوں میں تو آپ افضل ہیں ہیں اور دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں بھی سب سے ٹاپ پر ہیں لیکن جو انبیاء ہیں انسانوں کی ہدایت کیلئے دنیا میں آتے رہے وہ ان پر سے بھی ان کو ٹاپ پر قرار دیتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بچپن میں بھی ایسی شخصیت رکھتے تھے جسے دیکھ کر سب متاثر ہوتے تھے آپ کے دادا آپ کو دیکھ کر کہتے کہ کہ اس بچے کا مستقبل عظیم ہو گئے اس بچے کی شان بلند ہو گئی آثار کچھ ایسے ہی بتاتے ہیں کہ یہ ایک غیر معمولی بچہ ہے ایکسٹرارنری جوانی میں آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزر کی وہ کہتے ہیں کہ کہ جو پہلی بار آپ کو دیکھتا تو آپ کی روگ میں آ جاتا آپ اسے مروح کرتے ہیں امپریس کرتے ہیں اور جو آپ کے ساتھ گل مل جاتا یعنی آپ کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا معاملہ ہوتا اٹھنا بیٹھنا ہوتا وہ آپ سے سوشلائز کرتا احبہ ہو وہ آپ سے محبت کرنے لگتا وآخر داوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ